السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیچر بلال احمد اور میں آپ کو بیالوجی پڑھاؤں گا میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک سٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے ٹیچنگ سیٹسفیکٹری نہیں ہوا میں اپنے سٹوڈنٹ کو سیٹسفائیڈ کرتا ہوں ریال لائف ایکزیمپلز دے کر اور سینٹیفک موڈلز پیش کر کے میں آپ کو پیڈی ایف فارم میں اپنے نوٹس سینٹ کروں گا ہر ٹاپک کے آخر میں ایک قویسٹن سیشن ہوگا جس میں میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گا ٹاپک کے دوران اگر کسی ٹاپک کی سمجھ نہ آئے تو آئیم دیئر فور یو ڈونٹ پینک کیونکہ میں اپنے کمزور سٹوڈنٹس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتا اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس بیالوجی کلاس نائن کے چپٹر نمبر فور سیل میں ہم سیل کے سٹرکچر اور اس کے فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے وہ کون سے ٹکنیک ہیں جن کی وجہ سے سیل کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا ہے اس کے ڈیفرنٹ ارگنیلز کے فنکشن کو کیٹرگرائز کیا گیا ہے اور سیل کے جو ڈیفرنٹ ارگنیلز ہیں ان کے کیا فنکشنز ہیں یہ ہم آج کے ٹاپک میں پڑھیں گے ٹیشو کلچر وہ ٹکنیک ہے جس کے ذریعے ہم سیل کی گروت کرتے ہیں ایک آرگنزم سے باہر پلازمہ میمبرین صرف اینیمل سیل میں نہیں بلکہ پلانٹ سیل میں بھی پایا جاتا ہے جبکہ سیلوال صرف پلانٹ سیل میں ہوتا ہے اس کی چوڑائی سیونڈ نینو میٹر ہوتی ہے نیوکلیس کے نیوکلر میمبرین سے لے کر سیلوال یا سیل میمبرین کے اند تک جتنا بھی جیلی لائک سبسٹانس سیل کے اندر موجود ہے اس کو سیٹوپلازم کہتے ہیں انڈوپلازمی کرٹیکولم کے دو ٹائپس ہیں one smooth انڈوپلازمی کرٹیکولم اور rough انڈوپلازمی کرٹیکولم Rough انڈوپلازمی کرٹیکولم کو rough اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس پر ریبوسومز ہوتے ہیں اور یہ اس کا سرفس جو ہے وہ رف ہوتا ہے